اہم میسیج آپ سب لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں پہلے تھوڑا سپنا پریفرنٹر ڈریکشن کروا دوں کہ گریجویشن میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی اور سرگوزہ یونیورسٹی سے ہمیں اردو کیا اس کے علاوہ میں اسلام یا توہمیں عربیق بھی میں نے کیا اور جو ہم ہمارے مدارس اہل سنت اس سے درس انضامی اور پھر سپیشلائزیشن فکر میں کی اور الحمدللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جب میں سائنس کا سٹورنٹ تھا یعنی فیزکس کمیسٹری اور بائیلوجی میں میں نے ٹاپ کیا تھا سٹی یئرز کا ریکارڈ اپنے سکول کا میں نے توڑا تھا ایکشن کروایا ہے پاکستان کے اندر بھی میں نے درس انضامی ٹیچ کیا اور اس کے علاوہ آج کل انگلینڈ میں ہوں یہاں بھی درس انضامی یعنی جو سکولر کورس ہوتا ہے جس میں سکولر بنتے اس کو ٹیچ کر رہا ہوں اور تخصص جو سپیشلائزیشن ہے اس کا بھی ٹیچر ہوں یہ بھی فک کے اندر کرواتا ہوں اور ابھی تک الحمدللہ 15 بکس پبلشڈ ہونے یعنی تقریباً 10 بکس میری پبلشڈ ہو چکی ہیں اور 15 کو لکھ چکا ہوں اس کے علاوہ آگئے سلسلہ جاری ہے جو میری اپنی کتابیں ہیں مختلف موضوعات پر مارکٹ کے اندر مل سکتی ہیں اور ابھی ارادہ ہے کہ کیمبرج سے میں پی ایچ ٹی کروں اصول فکر کے اندر جو سپیشل برانچ ہے اس میں انگلیش کے اندر کروں اور یہاں پر الحمدللہ انگلیش کے اندر جو یہاں کے بچے ہیں جو انگلیش ہی بولتے ہیں ان کو بھی درس انزامی سکولر کورس ہم انگلیش کے اندر کرواتے ہیں تو اس لیے تعارف کروانے کی ضرور پڑی کیونکہ اگلا مسئلہ امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ آپ کے ایزی لی کانوں کے اندر اتر جائے اور دل میں بھی سما جائیں وہ آپ اس پر بلیف بھی کریں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو پاکستان کے اندر حالات چل رہے ہیں اور فواد چودری صاحب اور مفتی مریبو رحمان صاحب کے درمیان کہ فواد چودری صاحب اس بات پر بازید ہیں کہ جو عید کا مسئلہ ہے اسے وہ سینسی بنیادوں پر اس کی بیس رکھنا چاہتے ہیں اور جبکہ مفتی مریبو رحمان صاحب سائنس کو جاننے کے باوجود بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپنی رائے اور موقف رکھتے ہیں جو کہ درست بھی ہے تو میں اس کو واضح کروں گا کہ سائنس پر ہم کیوں اس موقف کی بنیاد نہیں رکھ سکتے اگر فواد چودری صاحب اس کو سنے تو وہ بھی اپنے کان کھول کر اس کو سننا چاہیے میں آپ کی کوئی توہین نہیں کروں گا عدب کے دائرے میں رہ کر بات کروں گا تاکہ پوزٹیو ایک میسج عوام تک جائے اصل میں سائنس وغیرہ شاید ہم نے اتنی پڑی ہے اتنی ڈیپلی اس کو سائنس کو سٹڈی کیا ہے اور شاید آپ کی پشتوں میں کوئی اس کو اس طرح اتنا سٹڈی کرے جی ہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں مالکولز ہوتے کیا ہے نیوکلیس کیا ہوتی ہے بائیلوجی کے دیپلی میوٹوسیز اور میوٹوسیز کی ایکشنز کیسے ہوتے ہیں ہمیں اس کا بھی علم ہے ہمیں اس کا بھی علم ہے کیمسٹری میں ایچ ایچ ٹو ایس او فور کیسے بنتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں ایس سی ال کو بھی ہم جانتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے کتنا بڑا ہے کتنی اس کی بہت اور مسافت ہے زمین سے اور ارتھ کتنی بہت اور مسافت سے سورج سے موجود ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کل کتنی ڈسکوریز آسٹانومی کے حوالے سے ہو رہی ہے اس کو ہم ڈیلی بیسیٹس پر میں سٹڈی کرتا ہوں ملکی ویگل ایکسیز کتنی دور ہے اور کیا سلسلہ ہے اور ہمارا سولر سسٹم ملکی ویگل ایکسیز میں ہے اور کتنی گل ایکسیز ڈسکور ہو چکی ہیں اور کتنے اس کے ڈسٹنس ہیں اور کیسے اس کو ناپا جاتا ہے خلا کے اندر ہمیں یہ بھی علم ہے اور ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ فزیکس کے اندر جب نیوٹن نے ہمیں پورا سٹڈی کی رہا ہے نیوٹن نے جب اس کو کنکلوڈ کر دیا تو آئینسٹائن نے کیسے اس کی ابتدا کی اور کیسے اس کی مزید ڈسکوریز کی ہمیں یہ بھی پتا ہے کل ارتھ کے اندر کتنی شپیشز موجود ہیں اور کتنی آگے ڈسکور ہوتی جا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ عزوجل کے وجود پر واضح دال ہیں ہمیں یہ سارا کچھ علم ہے لیکن میں آپ کو صرف اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک اسلامیہ سٹڈی کر کے آگیا اس کو سائنس کا علم نہیں ہے سائنس کی بیسز کو نہیں جانتا ہے اس وجہ سے اس طرح کا موقع رکھتا ہے ہمیں سب کچھ پتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چاند کی جو آپ کی پدائش کا آپ رولار لال رہے ہیں یہ کیسے معلوم کی جاتی ہے اور کیسا علم ہے اس کا اور کیسے یعنی ابزرویٹری والے سے معلوم کرتے ہیں لیکن اگزیکٹ مون سائٹنگ کب ہوگی اور آج تک ابزرویٹری اس کے لیے کوئی اگزیکٹ قائدہ نہیں بنا سکی یہ ہمیں پتہ ہے اور نہ یہ کبھی بن سکتا ہے اس لیے اس موقع کی بنیاد مون سائٹنگ پر ہے یعنی چاند دیکھ کر ہی عید کی جائے گی اور چاند دیکھ کر ہی رمضان سٹارٹ کیا جائے گا یہ جو موقع ہے اس کی بنیاد ہی اصل صحیح ہے اور یہی موقع صحیح درست ہے اور یہی علماء مقدمین کا رہا اور آج تک علماء کا یہی موقع رہا اور تعامل امت بھی اس پر ہے اب یائیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو حدیث سب سے پہلے سنا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے چاند دیکھ کر ہی تم روزے رکھو چاند دیکھ کر ہی روزوں کو چھوڑو یعنی عید کرو یہ چاند دیکھنا اس سے مراد ہے آنکھ سے چاند دیکھنا کیونکہ آگے حدیث کے اندر خود کا رینہ موجود ہے غمہ کے الفاظ ہیں کہ اگر تم پہ غیم ہو جائے تمہاری آنکھ کے سامنے کوئی رکاوٹ بن جائے عبرالود ہو جائے تو تم پھر اس طرح کرو اب روزے پورے کر لو یعنی تھرٹی روزے کرو اور پھر تھرٹی روزے رکھ کر پھر عید کرو یہ ہے حدیث کے الفاظ اور اس میں واضح الفاظ موجود ہیں اس سے مراد بھی رویت بسری ہے یعنی آنکھ سے چاند کو دیکھنا تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو یعنی میں کہوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین نے اپنی کتب کے اندر لکھا اور یہ ہے بھی صحیح اور اس میں کوئی کسی طرح کا غبار موجود نہیں ہے سینکڑوں نام میرے سامنے کتابوں کے موجود ہیں میں لے سکتا ہوں کہاں کہاں یہ حدیث موجود ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ چاند دیکھ کر ہی عید کی جائے گی چاند دیکھ کر ہی روزے سٹارٹ کیے جائیں گے ہم سینسی بنیادوں پر پہلے اعلان نہیں کر سکتے ہاں امکانی اعلان کر سکتے ہیں کہ ابزرویٹری کی معلومات یہ ہیں لہذا امکانی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ عید اس دن ہو جیسے ہم ابھی بھی میں کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں کہہ رہا تھا کہ پوسیبلٹی جو موسٹ لائکلی پوسیبلٹی ہے وہ وینسڈے کی عید کی ہے فیفت آف جون کی کیونکہ زیادہ چانس ایسی کی ہیں کہ ہمیں ٹیوزڈے کی نائٹ کو چاند نظر آئے دے کہ ہم اگزیکٹ اسی دن اعلان کریں گے تو پوسیبلٹی کو بیان کرنا کوئی منع نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ہم بیان کر سکتے ہیں ابزیرویٹری کی معلومات پر ہم اس کو پوسیبلٹی کو بیان کرتا کہ لوگ اپنی چھٹیاں وغیرہ بک کر سکیں یہ سارا سلسلہ ہم کر سکتے ہیں اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ہم ٹیلیسکوپ یوز کرتے ہیں چاند کی جگہ کو متعین کرنے کے لیے ہم جدید آلات اور جدید ابزیرویٹری معلومات حاصل کرتے ہیں یہ بھی درست ہے اجری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم اٹھاتے بھی ہیں لیکن جہاں پر رویت اور عید کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم وہ چاند کو آنکھ سے دیکھ کر ہی اعلان عید کا کرتے ہیں اور چاند کو آنکھ سے دیکھ کر ہی روزوں کا اعلان کرتے ہیں اور اس لیے کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ایز مسلم بینگ مسلم یہ ہمارا فریضہ ہے کہ سرکار کے فرمان پر ہم سر تسلیم خم کریں ٹھیک ہے اب رہی یہ بات اس کے علاوہ رحیق عباسی نے جو ایک ٹویٹر کیا تھا وہ اس سوال میرے پاس آیا کیونکہ میرے پاس دارالفتہ کی ذمہ داری بھی ہے ون ففٹی کنٹریز سے سوالات آتے ہیں اور میں اس کے انگلیش کے اندر آنسلز بھی دیتا ہوں سیکرز پاک میں میرے ہزاروں فتوے مجود ہیں انگلیش اور اردو دونہ زبانوں کے اندر اور جدید تحقیقات کے مطابق آپ ادر سے دیکھ سکتے ہیں رحیق عباسی نے یہ کہا کہ تم لوگ عیدیں تو کرتے ہو گڑی دیکھ کر وہاں تو تم سورج کو دیکھتے نہیں اور جبکہ چاند کے بارے میں اطرار رولا ڈالتے ہو میرے بھائیوں میرے بھائی جان اور میرے پاکستانی بھائیوں اور انگلینڈ پر رہنے والوں عید کا مسئلہ اور ہے اور سورج کا مسئلہ اور ہے جو نمازوں کا مسئلہ ہے کسی ایک حدیث میں بھی ایسا نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تم سورج دیکھ کر زہر پڑھو سورج دیکھ کر اثر پڑھو سورج دیکھ کر مگری پڑھو کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا بلکہ میرے سامنے کئی حدیث موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زہر کا ٹائم بیان فرمایا 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 کہ صلات زہر کا اول وقت ہے جب سورج زائل ہو جائے تھوڑا سا میڈ ڈے سے جب ہٹ کے سر سے ہٹتا ہے تو وہ اول وقت زہر کا ہے وہ آخر وقت ہی آہی نہ یاد خلو وقت الاسر اور آخری وقت اس کا یہ ہے کہ جب اثرگاہ وقت داخل ہو جائے اس طرح پوری نمازوں کا وقت بیان کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو دیکھ کر کرو بلکہ احادیث میں کرینہ خود مجود ہے کہ یہاں پر ہم حساب اور ابزرویٹری کی معلومات اور گڑی کی معلومات پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں وہ کیوں کہ میرے آقے کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا خلو و اشربو صبح کی نماز جب فجر کی سہری بند ہوتی ہے اور فجر کی نماز کا آزان دی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے میرے آقے نے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک ہستے بلال ندا دے دیں یہ ندا دینے سے کہ امراض فجر کی آزان کہہ دیں لہذا اس بات سہری کی بند ہے یہاں سہری بند کرنے کی جو علامت بیان کی وہ ندائے بلال کو بیان کیا یہ نہیں کہا کہ جا کے تم دیکھو سورج کتنا اوپر آ گیا ہے اور سورج کی لائٹ کتنی آ رہی ہے اور فجر کے جو طلوع فجر ہوئی کہ نہیں اس کو دیکھو بلکہ کہا ندائے بلال پر یقین کر لو ندائے بلال علامت ہے اس کی تو اسی طرح ہی گڑی علامت ہے ٹائم کی نمازوں کے ٹائم کی اور نمازوں کے اوقات کی اس لیے اس پر ہم دیکھتے ہیں گڑی دیکھتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمفیسائز نہیں کیا کہ دیکھ کر کرو اس لیے وہاں پر گنجائش مجود ہے اور ہم اس لیے اس پر عمل کرتے ہیں اور حساب پر وہاں پر ہم یقین کرتے ہیں اور ہمارے تجربات و مشاہدات ہمارے سامنے ہیں کہ گڑی بالکل ایکجیکٹ ٹائم بتاتی ہے اور ایکجیکٹ ٹائم ہمارے ٹائم ٹیبلز میں لکھا ہوا ہے تو ہم اس پر یقین اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان نہیں کیا کہ دیکھ کر کرو لیکن جب چاند کا مسئلہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا سومو لی رو ایتی ہی چاند کو دیکھ کر روزے رکھو چاند کو دیکھ کر ہی عید کرو اس لیے یہ فرق ہے دوسری بات اس لیے بھی فرق ہے کیونکہ جو سورج کی منازل ہیں وہ متعجن ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چار جنوری کو مثلا اس سال چار جنوری کو سورج ایک بجے جہاں ہے اگلے سال چار جنوری کو اسی جگہ ہی ایک بجے سورج ہوگا ادھر ادھر نہیں ہوگا لیکن چاند کے بارے میں ذرا ابزرویٹری کی ہی معلومات پڑھ لیں آپ چاند کی تحقیب پر وہ خود کیا کہتے ہیں کہ اس کی منازل متعجن نہیں ہے کب یہ کہاں سے سائٹ ہوگا کب یہ کہاں سے ویزیبل ہو سکتا ہے یہ ان کے قواعد کے مطابق بھی متعجن نہیں ہے اس لیے جب چاند کا مسئلہ اور ہے سورج کا مسئلہ اور ہے تو رہی کب بازی صاحب آپ کو اس پر اس کو کیاس نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے آپ علم حاصل کر کے پھر بات کریں یوٹیوب اور ادھر سے دو چار کلپ سن کے علم حاصل نہیں ہوتا اس کے لیے کتب پڑھنی پڑتی ہے اور اسی لیے فواد چودری صاحب یہ مسئلہ ہے علماء کو یہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ علماء کے شورڈرز پر پوری امت کا وزن ہے وہ ایک روزہ بھی اگر ضائع ہو گیا امت کا تو اس کا جواب کون دے گا اگر ایک روزہ بھی مستیکنلی ضائع ہو جاتا ہے پورے پاکستان کے عوام کا یا کل مسلم امت کا تو اس کا تعوان کون دے گا یہ کون بگتے گا اس لیے بغیر پیسے لیے اگر وہ پوری ذمہ داری نبارے ہیں مفتی صاحب کی بلا اور بغیر پینی لیے آپ لوگوں سے روپے لیے پیسے لیے وہ اس لیے ہے تاکہ امت امت صحیح رستے پر چلے اور امت اپنے روزوں کی حفاظ کر سکے امت اپنے عید کی ٹائمنگز ان کو پتا چل سکے وہ اپنے حج کے ایام کو اور بڑی عید کے ایام کو اور دیگر ایام کو جو عبادات جو متعلق ہیں جن سے وہ اپنے صحیح ٹائم تک پہنچ سکیں اس لیے یہ فرق ہے تو میرے بھائیو یہ رویت کا مسئلہ یہ ہے دوسرا اب بیان کروں ابزرویٹری ہمیں بیان کیا کرتی ہے چاند جو ہے یہ اس کی پداش ہمیں بیان کرتی ہے کہ ایکزیکٹ کب پیدا ہوا یہ کب اور امکانی طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ویزیبل ہو سکتا ہے ابزرویٹری کی یہ معلومات ہو سکتی ہیں دوسرا چاند کے بارے میں اگر ہم اسٹرانومی تھوڑی سی سٹڈی کریں چاند کی تھوڑی سی تحقیق کریں تو چاند کونسا ویزیبل ہو سکتا ہے جس کی کم از کم عمر ٢١ آور سے تھرٹی آور کے درمیان ہو ایج جس کی اتنی ہو اور تقریباً فورٹی فائی منٹس وہ اس کی سٹیشنری مطلع پر ہو تو وہ چاند وہ مون ہمیں نظر آ سکتا ہے ہاں اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا بود منہ شمس یعنی دوری کتنی ہے شمس سے سورج سے سن سے اس کی دوری کتنی ہے یہ بھی دیکھنی پڑتی ہے اگر ایسا ہو کہ اس کی دوری کم ہو یعنی اس کا دسٹنس کم ہو تو ٢١ آور کا چاند بھی نظر نہیں آ سکتا جب تک سورج ڈاؤن نہیں جائے گا اور اس کی سورج کی لائٹ مدب نہیں ہوگی تب تک چاند کی لائٹ نظر ہمیں نہیں آ سکتی چاند نظر نہیں آ سکتا تو ایسے قوائد ہیں اس کے اس بنیاد پر چاند کی ویزیبلیٹی کو نکالا جاتا ہے کہ آج ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ سورج آج کس جگہ غروب ہوگا اور کتنے منٹ میں تقریباً 40 سے 45 منٹ میں ڈاؤن جائے گا اور پھر کتنے منٹ تک وہاں پر چاند مجود رہے گا کیونکہ بعض اوقات چاند سورج کے غروب ہونے سے پہلے غروب ہو جاتا ہے وہ چاند کہاں سے نظر آئے گا اس پر تو بنیاد ہی نہیں رکھ سکتے ہم لہذا میرے بھائیو اس کی پوری ایک سائنس ہے اس کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے اس کا علم حاصل تب ہوتا ہے جب ہم اس پر پروپر ہم سٹڈی کریں اور اس علم کو جاننے والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کی جوتے سیدھے کریں اور پھر ہمیں یہ علم حاصل ہوگا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہم لوگوں کی عیدوں کا فیصلہ کرنا شروع ہو گئے اور فقط ہم نے دین اور مذہب کو پیچھے کر دیا اور اسی بنیاد پر شروع ہو گئے اور دین مذہب رہا کیا آئین سٹائن جو کہ اصل سائنس جاننے والا تھا اس نے بعض طور پر آج بھی اس کا کلویشن اس کی کتابوں میں موجود ہے اگر نہیں پتا تو گوگل پہ چلے جائیں اس نے کہا تھا کہ سائنس ویڈاوٹ ریلیجن اس لیم سائنس ویڈاوٹ ریلیجن لیم ہے ایسے یعنی کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کیونکہ ریلیجن ہی ہمیں آئی عطا کرتا ہے ریلیجن ہمیں اصل بصیرت عطا کرتا ہے ہم بیونڈ آور سینسید ہم سوچ سکتے ہیں بیونڈ آور ہم اپنے ریلیجن پر بیس کرتے ہوئے صرف باہر کی دنیا کی خیالات اور تصورات کر سکتے ہیں کیونکہ سائنس یہ ہمیں سب کچھ پروائیڈ نہیں کرتی ہمارا ریلیجن عطا کرتا ہے لہذا جس ریلیجن نے تمہیں آنکھ عطا کی جس ریلیجن نے تمہیں یہ وجود عطا کیا جس ریلیجن نے تمہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بیسیز اور سب کچھ دیا اسی ریلیجن کو چھوڑ کے سائنس کی بنیادوں پر صرف چلے جاؤ تو پھر تم فیصلہ غلط کروگے پھر آپ کا فیصلہ غلط ہوگا لہذا میں پاکستانی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز اپنے روزوں کو ایسے لوگوں کے کہنے پر یا فواد چودی صاحب کے کہنے پر رحیق عباسی صاحب کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر ضائع مت کیجئے گا جو رویت حلال کمیٹی پاکستان اور دیگر علماء جو فیصلہ کریں اسی پر چلتے ہوئے اپنی عید اور اپنے روزوں کا فیصلہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سب کو برکتیں دیں